بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کا الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں آج ہم جانے لگے ہیں جی شادی پہ رات کو ہم امی کے گھار آ گئے تھے اور آج ہم نے یہاں سے ہونا ہے روانہ صبح تکے بچے ہیں ساڑھے چھین کا ٹائم ہے موسم بادل ہی بنے ہوئے ہیں بچے بس ریڈی ہو گئے ہیں بچے جب جانا ہوں تو جلدی بڑے اٹھ جاتے ہیں ویسے تو آپ پتہ ان کو اٹھا اٹھا کے اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور بس ہم لیں جو کھال کپڑ پہنے تھے شام کو وہیں سے پہن کیا تھے وہ ہی ہم نے باسہ بھی پہن لی ہے ناشتہ آپ نے کرنا کون تھا کیونکہ سفر پہ جانے سے پہلے نہ کچھ بھی نہیں بچوں کو بھی میں کھانے دیتی اور نہ آئے خود کھاتی ہوں بس چائے پی اور ساتھ میں بسکٹ لے لیے یہاں باہر بیٹھے میں میں نے کہا میں آپ کو سین دکھا دوں اور بچے سفر پیٹا مارا ہو گیا شروع اور یہاں پہ تو راستے میں سٹیک ہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے ہیں کچھ نہ کچھ بچوں نے کھانا پینا ہوتا ہے گھر سے جتنا بھی لے کے چلے تو بچوں نے کہا یہاں سے ہمیں کچھ لے کے دیں تو بس جپس وغیرہ بچوں نے لیے اور اس کے بعد یہ ہمارا پھر سفر ہو گیا سٹارٹ الحمدللہ جی سفر ٹھیک ہی ہے ہمارا گزر گیا کسی کا دل خراب نہیں ہوا بڑا راکھی مجھے زیادہ ٹینشن تھی کیونکہ وہ سفر میں بڑا ڈسٹرپ ہوتا ہے خود بھی ہوتا ہے دوسروں کو بھی کرتا ہے تو اس لیے الحمدللہ سارا سفر اچھا گزر گیا اور ٹائم سے ہی ہم لوگ پہنچ گئے تھے صبح تقریبا سات بجے ہم لوگ نکلے تھے تو گیارہ بجے ہم لوگ پہنچ گئے اور آگے بھی ریک کزن آئے ہوئے تھے انہوں نے ملنا تھا ہمیں تو وہ پھر انہوں نے ہمیں جی کروایا ناشتا ہم نے کافی کہا کہ مامو لوگ بیٹھ کر رہے ہیں اور میرے جو کزن ہیں انہوں نے آگے کھانا وغیرہ مطلب بناہ کے رکھا ہوا تھا تو اس لیے لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم ناشتا میں نے آپ کو کروا کے جانے دینے یہاں پہ ہم نے کیا ناشتا اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چل پڑے ساتھ ہی بالکل نا مطلب کہ پانچ میٹ کے فاصلے پہ آگے مامو کو گھر تھا تو خیر تھی پھر ہم لوگ پہنچے اور سمان ہمارے پاس کافی زیادہ تھا ان کے پتہ ہے پھر گاؤں سے جب کوئی بندہ جاتا ہے تو یہ دل ہوتا ہے کہ ان کے لیے کچھ ایسے چیزیں لے جائیں جو یہاں سے نہیں ملتی جیسا کہ ساغ ہو گیا دودھ ہو گئی لسی ہو گئی تو اس لیے تو وہ ایسے کافی چیزیں تھی تو پھر اس لیے خیر جی الحمدلہ ٹائم سے پہنچ گیا گھر آئی تو دیکھا آپ نے انہوں نے مطلب کھا سارا رینج کیا ہوا تھا میرے کزنے نا اور لیکن پھر ہم نے تو اپنے کو تناشتہ وغیرہ کر لیا تھا اس لیے ہم نے کچھ بنی کھایا ہم نے کہا خیر ہے چلے مطلب کہ شام کا فنکشن ہے میں دیکھا رات کو دن میں کوئی پھر بوغ لگی بچوں کو تو بچے کھا پی لیں گے یہاں پہ ہو گیا جی رات کا ٹائم پھر ہم نے کپڑے میں نے پریس کرنے تھے میں نے کہا چلیں کپڑے ایسا نا پہتا لائٹ کا اشیو آجا گئی ہوتا ہے تو میں نے کہا کپڑے پریس کر کے سارے بچوں کے بیٹ سارے میں نے کہا وہ نکال کے رکھ دوں اور یہ پھر میں نے یلو سوٹ بین کے مہندی پہ جانا ہے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا اورنج پھر وہ میں نہیں لائی چینج ہو گیا میرا مائنڈ تو بارات کا بھی پہلے ریڈ تھا پھر میں نے اور مطلب اس طریقے سے نے کافی چینجنگ پھر کر دی تو یہاں جی گھر کافی کھلا ہے ان کا ماشاءاللہ میں نے کہا چلیں میں آپ کو دکھا دوں اور دیکھیں یہ دیکھیں جی کچن میں آئی کپڑے پریس کر کے رکھے اور انہوں نے کافی کچھ رین کیا پھر میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ جی میں نے کہا چلیں تھوڑے سے چاہول مجھے دے دیں کیونکہ صبح میں نے مجھے اچھے لگتی ہے پوری کے ساتھ ہلوہ کچھ انہیں تھے تو پھر میں تھوڑے سے کھانے تھے اس ساتھ میں نے میکرونی بھی بنای ہوتی تو بچوں کو پھر وہ تھوڑے تھوڑی بچوں کو دی کانا گرم ہوتا ہے میں نے کہا چلیں میں آپ کو تھوڑا سا گھر کا وزٹ کروا دیتی ہوں ماشاءاللہ انہوں نے گھر بڑا مطلب سیٹ کیا ہوا تھا بس اولاد نہیں ہے ان کے پاس بھی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دیں بڑا مطلب دیکھ کے ناسے پھر دل کو کچھ ہوتا ہے کہ انسان کے باس میں کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز ہے ان کے پاس لیکن ایک یہ نہیں ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے آگے وہ مدم پڑ جاتی ہیں ہے یہ میرے رب کی اپنی انائت ہے اس کی اپنی تقسیم ہے انسان کی اختیار میں جو کچھ نہیں ہے تو بس میں یہاں میں نے تھوڑا سا چاہوڑ لکھا یاد میں نکال دیئے تھے بڑے مزے کہ انہوں نے پڑا بنایا ہوا تھا اور بس کافی انہوں نے کہا میں ساتھ پرائے کار دنکہ بھارا بھی یہ وہ میں نے کہا نہیں بس میں نے صرف پڑا نے کہا چلی انہوں نے اتنا انسان پیار سے بنایا ہوا تھوڑا سا کھائی لیتے ہیں اس کے بعد جی ہم نے چاہیے بھارا پیر لگ شکر ہے ہیٹر بھی تھا مطلب بڑا پر سکون موہر الحمدللہ یہاں بھی بیسے میری خالائیں بھی ہوتی لیں خالہ لوگ سارے شادی پر لگاتے تو ہمارا سٹے ادھر تھا یہ میرے امی کے قزن ہے میرے مامو بھی لگتے ہیں اس لیے تو پھر ہم لوگ انہوں یہاں سٹے کیا تھا بس پھر یہاں بیٹھے رہے گاب شپ لگاتے رہے کیونکہ ہم نے جانا تھا رات کو اتیار ہونا تھا اس لیے اس کو بعد جی میرے خالہ لوگ ملنے آگئے میرے دو خالہ نزدیقی در رہتی ہیں وہ لوگ بھی امی کو ملنے آگئے امی نے ایک آنکھ بھی بنوائی ہوتی نا تو یہ پرابلم بھی تھا تھوڑا سا امی کو ہم نے کہا کہ کہ روشنی والی اریئے میں زیادہ نہیں جانا اور اس طرح تو یہاں پہ تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہی ہے تو یہاں میرے قزن آئی تو وہ پھر میں نکا کے چلے آپ پھر پارلر چلے میرے ساتھ تو وہ پارلر لے کے میں اس کو آگئی مہندی لگوانی تھی میں نے بھی تو میں نے کہا چلے میں ہی جاتے ہیں مہندی لگوانی تھی ہیں اور جہاں سے ہم نے لگوانی ہے مہندی ایک رات پہ میں نے تو لگوائی لگوائے پھر میں نے کہا میں تو چلتی ہوں موسم ویسے جیسے مطلب ہمارے پاس تھا وہی سیم ہی تھا تھنڈ اتنی تھی جیتنی ہمارے پاس ایسے کوئی زیادہ تھنڈ نہیں تھی جو مہند مکتا نا مجھے کہ اسلامباد میں یا پنڈی میں مطلب اسلامباد پنڈی سے آگیا بارا کو مری سے یا سنسدیک ہی ہے مطلب آج کی ویڈیو یہی تک کر انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کے ساتھ میں نے کہا فنکشن کی ویڈیو شیئر کروں گی کیونکہ اس میں کرتی تو وہ ویڈیو دیتا لمبی ہو جاتے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ